نمسکار سواگت ہے آپ کا ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شانواز مرزا لینڈ فورڈ جوب اس کیم میں بہار کے پور مکمنتری لالو پرساد یادف کے پریوار کے کئی صدس اور رشتہ داروں کے گھر ای ڈی کی کاروائی جاری ہے ای ڈی نے لالو پرساد یادف کے سمدی اور بیٹیوں کے گھر پر چھاپ اماری کی ہے آخر چھاپ اماری میں کیا کچھ میرا اس خاص ریپورٹ سے سمجھیں لینڈ فورڈ جوب اس کیم میں لالو پرساد یادف کے مشکلے لگتار بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں درصر لینڈ فورڈ جوب اس کیم کیس چودہ سار پرانا ہے جس میں لالو پرساد یادف پر آروپ ہے کہ نوکری دینے کے عویز میں لالو نے لوگوں سے زمین اپنے اپنے رشتراروں کے نام کروا لی تھی یہ گھوٹالہ اس وقت کا ہے جب لالو یادف ریل منتری ہوا کرتے تھے اب یہ دعویٰ ہے کہ لالو یادف نے ریل منتری رہتے ہوئے یہ پورا گھوٹالہ کیا تھا تو وہیں پر سی بی آئی نے اس پورے معاملے کو لے کر 18 ماہ کو کیس درج کیا ہے سی بی آئی کے مطابق لوگوں کو پہلے ریل میں میں گروپ ڈی کے پدوں پر سبسٹیوٹ کے طور پر بھرتی کیا گیا اور جب ان کے پریوار نے زمین کا سودہ کیا تب انہیں ریگولر کر دیا گیا سی بی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پڑنا میں لالو یادف کے پریوار نے 1.5 لاکھ برکفٹ زمین پر کتے تو طور پر قبضہ کر رکھا ہے ان زمینوں کا سودہ نگد میں ہوا تھا تو وہیں پر ایڈی نے شکروبار کو لالو پرساد یادف کے رشتداروں کے آواز پر چھاپے ماری کی ہے اور چھاپے ماری میں کئی بڑی برامدگیاں بھی کی گئی ہیں نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے معاملے میں ہو رہی جاج کے سلسلے میں ایڈی نے لالو پرساد یادف کے پریوار رشتدار اور آر جی ڈی نیتاؤں کے پریسروں پر بیہار سہید کئی شہروں میں چھاپے ماری کی ہے چھاپے ماری کے دوران ترے پن لاکھ روپے کیش انیس سو امریکی ڈالر لگ بک چوون سو گرام سونا اور ایک دشملہ پانچ کلو گرام سونے کے آبوشن زبط کیے ہیں چھاپے ماری کی اس سکاروائی کے دوران بیہار کے اپمک منتری تیجسوی یادف بھی موجود رہے ایڈی کی یہ چھاپے ماری پڑنا پولاوہ شریف اور ڈلی کے ساتھ راچی اور ممبئی جیسے اس تھانوں پر کی گئی ہے جہاں پر لالو پرساد یادف کی بیٹیاں راگنی یادف چندہ یادف اور ہیما یادف کے ساتھ ساتھ آر جی ڈی کے پورو بیدھایا سید اوو دوزانہ سہیت امیت کتیار اور نفدی سردانہ اور پروین جین رہے کرتے ہیں سوطرن یہ بتایا ہے کہ کیندی سرکشہ بلو کے ایسکارٹ کے ساتھ قریب دو درجہ نستانوں کی تلاشی بھی لی گئی ہے لالو پرساد یادف کے رشتہ داروں اور پریجنوں کی یہاں چھاپے ماری بیپکش نے ایک سور میں آلوشنا کیے کانگریس کے راستی ادھیاکش ملیکہ آرجون کھڑگی نے کہا کہ پچھلے چودہ گھنٹے سے مودی جی نے بیہار کے اپمک مکمتری تیجسوی یادف کے گھر پر ایڈی کی بیٹھک بیٹھا رکھی ہے ان کی گروتی پتنی اور بہنوں کو ستایا جا رہا ہے لالو پرساد یادف جی وزرگ ہیں بیمار ہیں تب بھی مودی سرکار ان کے پرتی مانفتہ نہیں دکھا رہی اب پانی سرکی اوپر چلا گیا ہے مودی سرکار بپکشی نیتاؤں پر ایڈی اور سی بی آئی کا دھوپیوک کر لوگتنطر کی ہتیا کر رہی ہے پہرال جاج ایجنسیوں کی یہ کاربائی کف ختم ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہر دن لالو پرساد یادف جاج ایجنسیوں کے شکنجے میں پھستے نظر آ رہے ہیں ویرو ریپورٹ ٹی این پی نیو